خداون شاہ اسرائیل تمہارے درمیان ہے پہلی تلاوت سفنیا کی کتاب تین باپ چودویں آیات سے اٹھارویں آیات تک اے بیٹی سیون نگوہ سرائی کر اے اسرائیل تو للکار اے بیٹی یرشلم اپنے سارے دل سے خوشی منع اور شادمانی کر خداون نے تجھ پر کی قضا کو منسوق کر دیا ہے اس نے تیرے دشمن کو نکال دیا ہے خداون شاہ اسرائیل تیرے درمیان ہے تو پھر مسیبت کو نہ دیکھے گی اس روز یرشلم سے کہا جائے گا کہ اے سیون خوف صدا نہ ہو تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو خداون تیرا خدا تیرے درمیان ہے اور قادر ہے کہ نجات دے وہ تیرے باعث خوش ہو کر للکارے گا وہ چپکے چپکے محبت رکھے گا وہ گویا عید کے دن تیری خاطر شادمانو رکس کرے گا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب اسرائیل کا قدوس عظیم تیرے درمیان ہے یقیناً خداون میرا مخلص ہے میں اتمنان سے ہوں اور نہیں ڈروں گا خداون ہی میری قوت اور دوانائی ہے اور وہی میرا مخلص ہے تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے جماعتی جواب اسرائیل کا قدوس عظیم تیرے درمیان ہے خداون کا شکر کرو اس کے نام کو پکارو قوموں میں اس کے کاموں کو مشہور کرو بچارت دو کہ اس کا نام آلہ ہے جماعتی جواب اسرائیل کا قدوس عظیم تیرے درمیان ہے خداون کی مدہ خوانی کرو کیونکہ اس نے عظیم کام کیے ہیں تمام زمین پر اس بات کی خبر ہو اے سیون کے باشندو خوشی سے للکارو کیونکہ تیرے درمیان اسرائیل کا قدوس عظیم ہے جماعتی جواب اسرائیل کا قدوس عظیم تیرے درمیان ہے موسیقی